so everyone good afternoon and welcome to back my new vlog اور آج دن ہے سو امبار اور آج ہے ببا کی تریو دسی تو ہم تیار ہو گئے ہیں اور اب جا رہے ہیں اور رہی اور ابھی ہم ہے اس ٹائم گاؤں میں ہیں سب لوگ تیار ہو گئے ہیں سب لوگ نکل گئے ہیں تو سب لوگ نکل چکے ہیں ہم بھی نکل رہے ہیں ہم بھی تالے آلے لگا رہے ہیں تو ممی یہاں پہ تالے لگا رہی ہیں اور بس اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے اورہی کے لیے تو آج پتا جی ببا کی تریو دسی ہے تو ہم لوگ سب لوگ وہیں جا رہے ہیں تریو دسی میں اورہی جا رہے ہیں تو اورہی سے ہی ہو رہی ہے تریو دسی پتا جی ببا ہے تو ان کا جو پریوار ہے وہ اورہی میں ہی رہتا ہے تو انہیں کے گھر جا رہے ہیں ہم لوگ ہمارے چار ببا جی ہیں اور جو سب سے بڑے والے ببا جی ہیں وہ آٹھ نو سال پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے تھے اور جن کی آج تریو دسی ہے وہ دوسرے نمبر کے ببا جی ہیں تو ان کو ہم سب لوگ پتا جی ببا نام سے بلاتے تھے تو بس انہی کی تریو دسی میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور گاؤں سے نکل گئے ہیں ہم لوگ تو پتا جی ببا 21 تاریخ کو ایکسپائر ہو گئے تھے اور آج ہے تین اکٹوبر ہے تو تین اکٹوبر کو ان کی تریو دسی ہے تو میرے یہاں پورے تیرہ دن کا پروگرام ہوتا ہے جب تک تیرہ دن پورے کمپلیٹ نہیں ہو جاتے تب تک کچھ بھی کارکرم نہیں ہوتا ہے اور جس دن تیرہ دن ہوتا ہے اسی دن ساری کارکرم ہوتے ہیں پنددان ہوتا ہے ہونگوزن بغیرہ ہو جائے اور اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہاں پہ اور یہ ہیں ہمارے پتا جی ببا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں پتا جی ببا بہت اچھے تھے دوسروں کی بہت مدد کیا کرتے تھے خاص طور سے گریبوں کی بہت ہی مدد کرتے تھے اور یہاں پہ سبھی آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جب پندد کھانا کھا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ لوج میں جائیں گے تو ہمارے کم سے کم تیرہ پنددوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی سبھی لوگ کھانا کھائیں گے جو بھی رشتیدار آتے ہیں پھر ان کو کھانا کھلایا جائے گا تو ابھی پندد کھانا کھا رہے ہیں یہاں پہ ممی بیٹھی ہوئی ہیں اور سبھی آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بس انتجار کر رہی ہیں یہ پندد کھانا کھا لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے لوج میں تو لوج سے ہی کھانا ہو رہا ہے پنددوں کو اسی استان پہ کھانا کھلایا جاتا ہے جہاں پہ تیرہ دن تک دیپک جلتا رہتا ہے تو یہاں پہ تیرہ دن جوت جلتی ہے بس اسی استان پہ حوان ہوتا ہے اور وہی پہ پنددوں کو کھانا کھلا جاتا ہے اور یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ ہماری بوہ دادی ہیں تو یہ بہت دکھی ہیں کیونکہ آج ان کے ایک اور بھائی کم ہو گئے ہیں اور یہ پتاجی ببا کی نام کی پلیٹ ہے اور یہ ان کا نام ہے اور اس میں ان کا پد لکھا ہوگا ہے تو جو پتاجی ببا تھے وہ پورتی نریخ شاک عدکاری تھے تو بہت اچھی ان کی پوشٹ تھی تو ان کا بہت ہی نام تھا پورے علاقے میں بہت ہی نام تھا ہم کہیں بھی جاتے تھے ببا کا نام لیتے تھے تو سب لوگ جان جاتے تھے پہچان جاتے تھے تو پھلال اب ببا تو نہیں رہے ہیں بس نام رہ گیا ہے ان کا تو بس یہاں پہ کھانا ہو گیا ہے پنڈتوں کا اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں لوج میں اور سب لوگ وہیں جائیں گے کیونکہ وہیں سے کھانا ہو رہا ہے کیونکہ گھر پہ بیبستہ نہیں ہو پا رہی تھی اتنی زیادہ تو پھر لوج سے کھانا ہو گا تھا کیونکہ بہت بڑا بھوش تھا پورے گھاؤں کا بھوش تھا اور رشتیداروں کا تھا تو اتنی بیبستہ یہاں سے نہیں ہو پا رہی تھی تو لوج سے ہی کھانا ہو گا ہے اور اور ایک تو پریبار میرا بہت بڑا ہے رشتیدار بھی بہت زیادہ ہیں تو لوج سے ہی ہو گا تھا سب کچھ ہمارے پتا جی ببا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور یہ پورے نائنٹی ون یئرز کے ہو گئے تھے بہت ہی زیادہ بوڑے ہو گئے تھے اور بلکل ان کا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ گیا تھا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے بس تھوڑا سا کیلہ وغیرہ کھاتے تھے جب ہم دیکھنے گئے تھے ان کو چار پانچ مہینے پہلے تو بس تھوڑا سا کیلہ پپیتا ایسی چیزیں کھاتے تھے روٹی تو بلکل ہی چھوڑ گئی تھی بہت زیادہ بوڑے ہو گئے تھے تو رشتیداروں کا آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے بعد کھانا کھلایا جائے گا اور جو پیچھے ہے جو ببا جی آ رہے ہیں یہ ہمارے سب سے چھوٹے ببا جی ہیں اور یہ ہماری بھاوی ہیں بہت سندر پیاری سی بھاوی ہیں اور یہاں پہ سارا رشتیدار بیٹھا ہو گئے تو یہاں پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں جتنی بھی رشتیدار کی لیڈیز آتی ہیں وہ اسی روم میں بیٹھ رہی تھی اور کچھ کھانا کھا کے جاتی بھی جا رہی تھی اور جن کو بیٹھنا تھا وہ یہاں پہ آرام سے بیٹھ رہی ہیں یہ بڑے ہیں دہی بڑا کھین دیکھو ادھر آ رہا راجو بھائی صاحب تو یہاں پہ کھانا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور بس جیسے ہی پندت کھانا کھاتے ہیں اور بس کھانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ریلیٹیو آنے لگتے ہیں اور پھر ان کو جانا بھی ہوتا ہے تو تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور بس کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہاں اس طرح سے بٹھا کے کھانا کھلایا جاتا ہے اور اسی ٹائم پہ ان کی بیدائی کر دی جاتی ہے تو بیدائی کا سسٹم یہی رہتا ہے کہ جو مان ہوتے ہیں نا ان کی بیدائی کی جاتی ہے تو سبھی لوگوں کی بیدائی نہیں ہوتی ہے صرف مانوں کی بیدائی ہوتی ہے جیسے کی بھوہا ہو گئی بہنیں ہو گئی بیٹیاں ہو گئی بس انہی لوگوں کی بیدائی کی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ بیدائی کر دی جاتی ہے اور جو مرجی ہے وہ دے سکتے ہیں بیسے تو ہمارے یہاں گلاس بھاٹے جاتے ہیں تو وہ بس ایک ایک گلاس دیے جاتے ہیں اور بس یہی بدائی ہوتی ہے تو ہمارے چار ببا جی ہیں ان میں سے دو ببا جی تو ایکسپائر ہو گئے ہیں اور بس اب دو ببا جی رہ گئے ہیں تو چاچا نے بہت اچھا بھوج کروایا ہے ببا کا اور بہت سارے آئٹم تھے بہت اچھا کھانا تھا اور بس اسی طرح سے ہمارے یہ کھانا کھلایا جاتا ہے بٹھا کے اور پتل پرس کے اور اچھے سے کھانا کھلایا جاتا ہے تو سب لوگ بس یہاں کھا رہے ہیں باری باری کر کے اور یہاں پہ میں بھی بیٹھ گئی ہوں کھانا کھانے کے لیے اور بس اسی ٹائم پہ آنٹی نے میری بدائی کر دیئے تو بدائی میں مجھے ایک گلاس ملا ہوا ہے اور یہ گلاس تامبے کا ہے اور تامبے کا گلاس بہت اچھا ہوتا ہے پانی پینے کے لیے اور یہاں پہ دیکھئے کھانے میں بہت سارا آئٹم ہے دیکھیں پوڑی ہے پانیر کی سبجی ہے بیگن کا بھرتا ہے کدو کی سبجی ہے کھیر ہے اور بندی ہے بالو سائی ہے اور راجبھوگ ہے جسے چھینہ کی راجبھوگ ہوتے ہیں دھنگی بڑے ہیں اور نمکین سیو ہیں اور رائتہ تھا رائتہ میں نے کیا ہوا تھا تو اسی دیر میں نے رائتہ نہیں کیا تھا رائتہ منگو病 اللہ رائتہ میں نے رائتہ کیا تھا رائتہ میں نے رائع ترکیم موسیقا 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 یہاں پر مہت زیادہ بھیڈ ہو گئی ہے یہ زیادہ لوگ آگئے ہیں تو اب یہ اس ٹائم میں ہوجچہ آپ کا آسکار Tam آنے لگئے اور جو ریلیٹو ہیں جان پہچان سوالی ہیں وہ سب لوگی د Pakistan ہو گئے ہیں اور یہاں پہ یہ دونوں لوگ کھا رہے ہیں نرمل اور جتن کھانا کھا رہے ہیں اور ساکھ اور یان کی پاپا بیٹھے ہوگے ہیں آج رات کو میری بس ہے تو آج رات کو ہی میں نویڈا نکل جاؤں گی کیونکہ صبح مجھے پوجن کرنا ہے اسٹمی پوجن کرتی ہوں اسٹمی پوجن میرا نہیں ہو پائے تھا تو نمی کو پوجن کر دوں گی اور کنیاوں کو بھوگ لگا دوں گی کیونکہ میں ہر سال پوجن کرتی ہوں تو آج اس سال میرا اسٹمی کو نہیں ہو پائے تھا ہاں گلا بیٹھ گو تو فائنلی چلتے ہیں بھائی باپس نویڈا پھر سے جا رہے ہیں پوجن کرنے سے بہت بڑی عباس ہے ساری سمدائیں ملتی ہیں اور ابھی اس کو جانے میں ٹائم ہے یہ نو بجے جب ساری سواریاں آ جاتی ہیں تب یہ چلتی ہے اور یہ کون سے آتی ہے اور یہاں اوری چھے سواری لے کے پھر جائے گی اور ابھی سب لوگ یہاں پہ ہرے ہو گئے ہیں ممی ریتو یہ آٹی ہیں تو سب لوگ ڈروپ کرنے آئے ہیں ہم چلے جائیں گے یہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا بس ہو گئی پپا کی تریوتا سی اب جا رہے ہیں نویڈا چلو فائنلی ہم لوگ چلے نویڈا بس چل دی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں پوجی ٹریول سے اور صبح پہنچیں گے چار سارے چار بجے پہنچ جائیں گے نویڈا اور یہ اتاری گی مجھے اکچھر دام پہ اور اس کے بعد ہم لوگ کیپ کریں گے اور گھر جائیں گے تو چلتے ہیں ملتے ہیں نویڈا میں ہم نویڈا بہت گئے ہیں دیکھیں نویڈا بہت گئے ہوں میں تو فائنلی ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے بجرے اچھے ہیں اور ابھی آئے ہیں ابھی جشٹ ابھی آئے ہیں اور دوست ابھی گھر بہت کرنا ہے ساپ سفائی کروں گی میں اس کو بہت بورا لگو ہے تو ہم لوگ آ چکے ہیں نویڈا اور ابھی ساپ سفائی کریں گے ہمیں آئے ہیں جب کریں گے تو چلیے پھر اسی کے ساتھ میں اپنی کیس والی ویڈیو کا یہی پینٹ کرتی ہوں اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سسکرائب کریے گا ویڈیوز کو لائک سے ہے جب روک کریے گا میں آپ سے ملتی ہوں میری نیچ ویڈیو میں تب تک ملیے با بائی اگر ملتی ہوں